ہلو اور خوش آمدید ایک اور لیکچر میں جس میں ہم بات کریں گے کہ css variables کیا ہوتے ہیں اور یہ css3 کے اندر introduce ہوئے تھے تو ہم سب سے پہلے ایک نیا folder بنائیں گے اس کے اندر ہم ایک index.html کی فائل بنا لیں گے similarly ہم main.css کی فائل بنائیں گے اور اب ہم اپنے code میں exclamation enter کر کے اس فائل کو create کر لیں گے اور ہم یہاں پر کر لیں گے link maincss تو آپ کے پاس یہ link کا tag ہونا چاہیے جو کہ اس کے ساتھ استعمال ہوگا اس کے اندر ہم جو ہے وہ ایک heading add کر دیں گے let's say ہم کہتے ہیں کہ h2 ہے اور h2 کے اندر let's say ہم کہتے ہیں کہ css variables ٹھیک ہے اچھا اب ہم یہ کام کریں گے کہ css variables کی بات کرتے ہیں کہ یہ use کیسے ہوتے ہیں تو آپ ctrl shift p کر کے open with live server کر دیں تو یہ live server کے ساتھ open ہو جائے گا ہمارا اور اب ہم بات کرتے ہیں css variables کی let's suppose میرے پاس ایک situation ہے جہاں پہ میرے پاس multiple elements ہیں جیسے h2 ہو گیا let's say میرے پاس h2 کے علاوہ ایک p tag ہے ٹھیک ہے جس کو میں استعمال کر رہا ہوں اسی طرح میرے پاس کچھ span ہو سکتے ہیں بیچ میں for example css variables اور ہم یہاں پہ ایک span add کرتے ہیں اور amazing اسی طریقے سے ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی copy مناتے ہیں ایک اور p tag ہے جس کے اندر یہ a کے اندر آ رہا ہے for example ٹھیک ہے اچھا اب یہ دکھرے میں آپ کو same لگ رہے ہیں لیکن جب ہم اس کو style کریں گے تو تھوڑا سا different ہوگا css variables کیا ہوتے ہیں css variables میں آپ کو یہ choice ملتی ہے کہ آپ کوئی ایسے variable create کرو جس کو آپ ایک دفعہ بنا کے بار بار استعمال کر سکتے ہو multiple جگہوں پر جیسے کہ ہم سب سے پہلے تو css variables create کرتے ہیں آپ یہاں پہ لکھو گے colon root ٹھیک ہے اور root کے selector کے اندر آپ variable define کر سکتے ہو by saying for example میرے پاس primary text اگر میں primary text کا color جو ہے وہ 333 رکھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ unknown property primary text ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ double dash کر کے اس کو prefix کریں گے تو یہ primary text آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا اگر ہم root کے اندر یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ variable create کر رہے ہیں اس طریقے سے تو ہم اس کو بعد میں استعمال بھی کر سکتے ہیں for example ہم primary text کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں for example ایک ہے bg primary جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک primary color کا bg ہے جس کو ہم primary خود کہہ رہے ہیں آپ کچھ بھی بول سکتے ہو آپ اس کو بول سکتے ہو bg first آپ bg important آپ کی مرضی ہے آپ کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہو تو میں اس کو for example primary کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم عام طور پر web development کے اندر primary اور secondary استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ اگر اس کو for example tomato color دے دیتے ہیں تو اب میرے پاس یہ choice ہے کہ میں یہاں جا کے اپنے کسی بھی element پہ یہ variables use کر سکتا ہوں کیسے میں جا کے یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ for example میرے پاس جتنے بھی a tags ہیں ان سب پہ جو background color آئے گا اصل css style میں ابھی لگا رہا ہوں اور یہ css 3 variables ہیں تو یہاں پہ جا کے میں کہہ سکتا ہوں وار اور وار کے اندر میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ primary text بھی نظر آ رہا ہے اور bg primary بھی نظر آ رہا ہے تو میں bg primary اگر use کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ automatically اس کا color change ہو گیا صحیح ہے اب آپ یہ کام بھی کر سکتے ہو کہ آپ ایک padding استعمال کرو for example آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میرے پاس جو ہے وہ text element کی padding جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ کیا ہونی چاہیے آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس 2 pixel 4 pixel ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ میرے پاس اگر text element کی padding ہے تو میں اب یہ padding بھی استعمال کر سکتا ہوں اس a tag پہ by doing padding اور یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں وار اور وار کے اندر آپ کو نظر آ گیا کہ یہ text element padding میرے پاس آ گیا ہے اب اگر میں save کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ automatically یہاں پہ padding لگ گئی تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے especially اس چیز کے لیے کہ ہم ایک تو اس کو ہر جگہ reuse کر سکے تو ہمیں بار بار define نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہی کام مجھے اب anchor کے لیے کرنا ہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ anchor کے علاوہ sorry span کے لیے بھی اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ بھائی span پہ یہ کام ہو رہا ہو جو کہ ابھی ہم نے discuss کیا background کا وار padding یہ بھی لگ رہی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور چیزیں میں کچھ لگا رہا ہوں let's say میں کہتا ہوں text color جو ہے نا sorry text color نہیں color جو ہے اس کا ہوگا ہم نے لیا variable اور variable میں ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے primary text ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو save کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہی same چیز اس span پہ بھی لگ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا differentiate کر لیتے ہیں یہاں پہ کہتا ہوں anchor اور یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں for example span just to say کہ ہم یہاں پہ کون سے element کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو save کر رہا ہوں تو یہ ایک span تھا یہ ایک anchor تھا لیکن دونوں پہ same background لگ رہا ہے لیکن میرے پاس جو benefit آئے گا نا اس variable کو استعمال کرنے سے وہ یہ آئے گا کہ یہ جو color ہے tomato being a primary color کہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ primary color ہے میری application کا تو میں اب جا کے اس میں complex کام یہ کر سکتا ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک media query ہے کہ اگر میرے پاس let's say max width جو ہے وہ 960 pixels سے کم ہو صحیح ہے یا 960 pixels تک ہو تو میں یہ کام کر رہا ہوں کہ میں اپنے root کا color change کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ بھائی اس case کے اندر میرا جو variable ہے bg primary میں اس کو change کر کے کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ ہو جائے گا i think جو color ہے وہ ہے see aqua something something let's say اگر میں اس کو یہاں سے نکال سکتا ہوں یا let's say اس کو ہم کر دیتے ہیں light blue ٹھیک ہے یہ light blue color ہو گیا اب آپ اس کو کچھ change کر کے بھی کر سکتے ہو let's say مجھے color کرنا ہے کچھ یہ والا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب دیکھیں اس کا color change ہو گیا لیکن فائدہ یہ ہوا کہ صرف ایک variable change کرنے سے میرے پاس جتنی جگہ وہ variable استعمال ہو رہا ہے وہ سب change ہو گیا اب مجھے یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ مجھے media query میں جا کے span کا بھی style change کرنا پڑے anchor کا بھی change کرنا پڑے تو یہ فائدہ ہو گیا میرے لئے تو اب میں یہ کیا کر سکتا ہوں کہ اگر میں اس کو 960 سے اوپر لے کر جاؤں گا تو میرے پاس جو ہے وہ اس کا color جو ہے وہ change ہو جانا چاہیے let's see if I can find it correctly اس نے بلا max width 960 pixel ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم اگر zoom out کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب اس چیز کو replicate کر رہا ہے تو میں inspect کرتا ہوں میں responsive میں جا رہا ہوں اور اگر میں اس کو 75% کر دوں تو اب دیکھیں یہ 1000 تک ہے تو red ہے جیسے یہ 960 سے نیچے جائے گا یہ green ہو جاتا ہے اوپر یہ change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں 100% بھی کر سکتا ہوں تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ 960 سے اوپر red ہے اور 960 سے نیچے یہ change ہو جاتا ہے اور ان پہ style change ہو رہے ہیں اب آپ نہ صرف یہ کام کر سکتے ہو بلکہ padding بھی change کر سکتے ہو تو for example میں جا کے کہتا ہوں کہ بھائی in the case of let's say جب ہمارے پاس یہ query لگ رہی ہے تو میں padding جو ہے وہ change کر رہا ہوں میں padding جو ہے وہ let's say 20 pixel کر دیتا ہوں اب یہ بہت زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے padding کتنی زیادہ ہو گئی لیکن یہ صرف کب ہو رہی ہے جب میرے پاس یہ media query لگ رہی ہے تو صرف media query کی base پہ نہیں بلکہ آپ اور بھی بہت ساری چیزوں کی base پہ کر سکتے ہو کیونکہ اگر ہم نے یہ variable change کر دیا اور یہ variable javascript سے بھی change ہو جاتا ہے لیکن فائدہ مجھے basically یہ ہوا کہ میں same چیز ہر جگہ پہ استعمال کر سکتا ہوں for example اگر میرا ایک primary text color ہے جو کہ مجھے span پہ بھی لگانا ہے list items پہ بھی لگانا ہے لیکن مجھے کچھ elements پہ نہیں لگانا تو میں اس کے لئے different variable بنا سکتا ہوں تو اس طریقے سے آپ css variable create کر کے اس کو ہر جگہ بھی use کر سکتے ہیں اور آپ different variables different level پہ بھی define کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ declare ہو رہے ہیں root کا مطلب ہے یہ پوری application کے اندر یہ variable استعمال ہوگا اور جہاں جہاں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ وہاں وہاں پہ available ہوتا ہے اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو I hope this was helpful I hope آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ نہ صرف ہم بہت جتنے بھی css rules ہیں آپ اور جتنے بھی css styles ہیں آپ ان سب کو کسی variable میں رکھ سکتے ہو اور اس کو ہر جگہ use کر سکتے ہو جیسے آپ نے ایک card کا اگر آپ نے یا card کی ایک box shadow آپ نے رکھی ہوئے ہیں تو آپ card box shadow کا variable بنا کے اس کو جہاں جہاں استعمال کرنا ہے آپ کر سکتے ہو تاکہ آپ کے باس same box shadow اور اس کا main فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو پوری application کے اندر کچھ change کرنا ہے تو آپ کو ایک ہی جگہ بھی جا کے صرف variable change کرنا پڑے گا اور ساری application کے اندر وہ reflect ہو جائے گا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر for example آپ کو ہی site استعمال کر رہے ہو جس کے اندر theme ہے for example یہ code with snd dev کی site ایک ایسی site ہوتی جو اور لوگ بھی اپنے courses کے لیے استعمال کر سکتے اور ہر ایک کو different background color چاہیے ہوتا different text color چاہیے ہوتا تو ان کے لیے سب سے آسان چیز ہی ہو جائے گی کہ ساری ساری سائٹ جو ہے وہ variables استعمال کر رہی ہو اور انہیں صرف جا کر اپنا variable change کرنا ہو اور پوری سائٹ کا color change ہو جائے تو یہ benefit دیتا ہے css3 variables تو i hope this was helpful for you اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں دوسرے لوگ کے ساتھ اور اس course کو آگے تک پہنچانے میں help کریں میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیا ہے تو اس پہ comment کیجئے کہ میں یہ ویڈیو آخر تک دیکھ چکا یا دیکھ چکی یہ course بالکل مفت ہے تو آپ کے comment سے اس ویڈیو کو آگے تک پہنچنے میں بہت زیادہ help ہوگی تو اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں